اعوذر اللہ عنہ شبان و جن بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام ملازمین کے لیے میسیج ہے وفاق کے خاص طور پر یہ تیرہ طریق کے احتجاج کو آپ نے بالکل یاد رکھنا ہے ابھی بھی اس وقت ہم اے بلوک سے نکل رہے ہیں پی کیو آر ایس کے ساتھی وہاں پہ موجود ہیں فیڈل سیکٹری ایٹ کے اور باقی تمام یونین اسوسییشنز کے ساتھیوں کو بھی میسیج دیا ہوا ہے کہ آپ نے اپنے اپنے دفاتر کے اندر منگل کے دن پروٹیسٹ جو ہے وہ ریکارڈ کروانا ہے بڑا واضح پیغام ہے جو پینڈ پینشن کمیشن کی ریکمنڈیشن ہے اس کی سفارشات کی اوپر عمل درامت کرتے ہوئے ہاؤس رنڈ میڈیکل کنونس آلاؤنس اور سیونٹی پرسنٹ ان کی ریکمنڈیشن ہے آل ریڈی کہ ستر فیصد تو وہ مانے ہوئے ہیں ہمارا مطالبہ ہے کہ ڈیٹھ سو فیصد اگزیکٹیو آلاؤنس جو ہے دیا جائے اس کے ساتھ ساتھ وفاقی ملازمین کی اپگریڈیشن تمام ڈیلی ویجز کونٹریکٹ اڈھاک اور کنٹیجن پیٹ جو ملازمین ہیں ان کی ریگولرائیزیشن کے حوالے سے تمام ملازمین کے لیے یہ میسیج ہے کہ آپ نے انتظار نہیں کرنا کہ آپ کو دفتروں سے کوئی آئے گا نکالے گا ڈولی میں بٹھائے گا لے کے جائے گا آپ نے عملی طور پر خود نکلنا ہے اس میسیج کو شیئر کریں فی الحال تیرہ تاریخ کو فیڈرل کے تمام ملازمین نے پہنچنا ہے آل دو کہ یہ صوبائی اور وفاقی ملازمین کا ایک مشترکہ ایشو ہے مگر ہم سٹریٹیجی اپنی سٹیپ بائی سٹیپ انشاءاللہ تعالیٰ طے کریں گے تمام ساتھی اس میسیج کو شیئر بھی کریں یہاں سے ہم وزارت خزانہ کے سامنے پہنچ کے اپنا ٹوکن احتجاج جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ ریکارڈ کرائیں گے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ آپ کے حقوق کے اوپر سمجھ ہوتا نہیں ہوگا بہت سے ساتھی کہتے ہیں کہ شاید کمپرومائز ہو گیا تو میں تو عملی طور پہ اس وقت میدان عمل میں ملازمین کے لیے لڑائی لڑ رہے ہیں جو آپ کو گمراہ کر رہے ہیں عملی طور پہ دیکھیں کہ وہ لوگ کیا کر رہے ہیں اس میسیج کو شیئر بھی کریں گہر سیاسی تھے گہر سیاسی ہیں گہر سیاسی رہیں گے کل ایبر پختول کا پیشاور میں بھی میں موجود تھا اس سے پہلے بنی گالا میں بھی موجود تھے تو اس میسیج کو شیئر کریں آج بھی صرف ٹوکن احتجاج ہم نے وزارت خزانہ کے سامنے اپنا ریکارڈ کروانا ہے تاکہ انتظامیاں کو ہم باور کروا سکیں کہ ہمیں یہ نہ کہا جائے کہ ہمیں پتا نہیں تھا کہ آپ لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں کچھ ہے تو تمام ساتھ اس میسیج کو شیئر کریں انشاءاللہ تعالیٰ تیرہ تاریخ کو پہلے بھی آپ کو کو خالی ہاتھ ہم نے نہیں جانے دیا خواہ پچیس فیصد ڈسپیریٹی ریڈکشن الاؤنس ہو پندرہ فیصد ہو ہفتے کی چھٹی ہو ایڈھاک ریلیف الاؤنس کو بنیادی تنخواہ میں ضم کروانا ہو ہاؤس سیلنگ ہو تمام ساتھی اس میسیج کو شیئر کریں ہماری بہنیں بھی ہمارے ساتھ ہیں میڈم لیڈیز کو میسیج دے دیں آپ کو جب تک ہم نکلے گی نہیں ہمیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا یہ بات اتنے عرصے سے کہیں جا رہی ہے تو پلیز نکلیں اپنے اپنے آفیس سے فیری سیمپل اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے کہ جب تک آپ لوگ نکلیں گے نہیں مانگیں گے نہیں ملے گا نہیں میں سلام پیش کرتا ہوں یہ جو ساتھی اس وقت ہر منگل کے منگل احتجاج کر رہے ہیں وفاقی سیکٹری ایٹ ریڈ زون کے اندر ہم موجود ہیں وزارت خزانہ پہنچنے لگیں آپ لوگوں کا کام ہے کہ اس میسیج کو شیئر بھی کریں اور عملی طور پہ فیس بک کو چھوڑ کے عملی طور پہ جو ہے مجھے ابھی بھی موجود ہے کہ بہت سے ساتھی وفاقی سیکٹری ایٹ میں بیٹھے ہوئے اس لائی براڈکاست کو دیکھ رہے ہوں گے نکلنا پڑے گا جو مہنگائی سے پریشان ہیں مہنگائی آل ٹائم ہائے فورٹی فور پرسنٹ انفلیشن ریڈ بجلی کے بل گیس کے بل آٹا چینی دال چاول سبزی کون سی چیز ہے جو عوام کی ریچ میں ٹھیک ہے یہ اپنی پالیسیز بنائیں مگر جس طرح سے آپ زدگان ان کی ذمہ داری تھی اسی طرح وہ پاکی سرکاری ملازمین بھی حکومت کی ذمہ داری ہے اور ہم کوئی گھر بنگلہ گاڑی نہیں مانگ رہے ہم صرف ایک چیز مانگ رہے ہیں ملازمین کو ریلیف دیا جائے جو کہ ریاست پاکستان کی ذمہ داری ہے عام شہری کی تو ہے ہی ہے سرکاری ملازم جو ہے سیول سرونٹ ہے ریاست ہماری ماں ہے سب سے مین ذمہ داری ریاست کی ہے